اسلام علیکم ناظرین آئی پلس ٹی وی اور گو بیز لائب کی جانب سے انٹرپنشپ ڈیولپمنٹ کی اس پروگرام میں آپ کا خیر مکتب ہے اب تک ہم نے سات سیشن اس پروگرام میں کیے ہیں اور آج ہم اپنا آٹھوہ سیشن سیلز کے موضوع پہ کریں گے سیلز بزنس اور انٹرپنشپ کے ایریا میں کافی اہم پلر مانا جاتا ہے سیلز کے ذریعے کمپنی کا کیش فلو بلد ہوتا ہے جس میں ہمیں کمپنی میں پیسے آتے ہیں جس میں جو سیلز ایگزیگوٹیوز ہیں ان کے لیے کافی موٹیویٹیو آیت جو ہے قرآن میں سورے جمعہ میں کہ آپ اس سرزمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی سیلز ایگزیگوٹیوز کو بیٹھ کر نہیں بلکہ اس زمین پر چل کر دوڑ کر اور پھیل کر سیلز کی ڈیل کو کلوز کرنا ہے اسی طریقے سے سیلز میں بڑی امپورنٹ چیز ہے سیلز کی سٹریجی کو بنانا اور کس طریقے سے ہم اپنے سیلز کے ڈیل کو کلوز کرتے ہیں اس بارے میں بھی سورے مائدہ کی جو آیت ہے ریسرچ اسکولرس نے اسے کوٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا اس آیت کے اندر چینل اسٹریجی وسیلہ اور اسٹرگل دو چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ چینل اسٹریجی کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو ڈیل اپ کریں اب جب بات آتی ہے سیلز سٹریجی کی تو ایک واقعہ سیدنا عثمان کا یہاں بیان کرنا مناسب ہوگا کہ ایک بار انہوں نے اپنے اونٹوں کو جس دام میں خریدا تھا اسی دام میں انہوں نے بیچا اب آج کے لحاظ سے اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ بزنس اور سیلز کی سٹریجی کے حساب سے جو قیمتیں خرید ہو اور قیمتیں فروغت ہو تو اس میں پرافٹ ہونے کی بات سمنج میں نہیں آتی لیکن جب انہوں نے یہ ڈیل کی سامنے والے خریدار کے ساتھ میں تو صرف اونٹوں کی ڈیل کی تھی اور اس کی رسیوں کو بیچ کر آپ سیدنا عثمان نے پرافٹ کمائے تھا تو یہ سیلز کی سٹریجی جو ہے بزنس کے اندر بڑی اہم ہوتی ہے اب جب ہم کوئی چیز جب سٹریجی بناتے ہیں جو سیلز کرتے ہیں تو ناملی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں تو ہمیں سیلز کے اندر بڑا ہی کیرفل لینا ہے کہ ہم غلط بیانی سے کام نہ کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ جب ہم سیلز کریں تو باتوں کو سچ اور صحیح بیان کریں تاکہ ہمیں جو ہے ہمارے کاروبار میں برکت ہو تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ریزوی انسٹیٹیوٹ کے سٹریجن کے ساتھ اور سیلز سیلز سٹریجی کے بارے میں سیکھتے ہیں so آپ لوگوں کے میند میں جو آئیڈیا ہے وہ ہم بھار نکالنا چاہتے ہیں we want to evaluate that idea اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا فیزیبل ہے اس کو بھار مارگت میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا تو we'll discuss those ideas اور اس کے اوپر ہم ہمارا فیڈباک دے دیں گے so that آپ کو ایک روڈباک مل جاگا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں انترپرونال جونی سٹار so we'll give you that road map کہ آپ کس طریقے سے وہ کرنا so next topic for the day is sales and negotiations sales plays a very important role marketing ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ کے sales ہی نہیں آئے گا تو آپ کے revenues نہیں بنا ہو گے every person has to be a salesperson اگر آپ کو founder ہو کو فاundر کوئی بھی ہو آپ کو salesperson بنانا ہی پڑے گا you have to sell your product services anywhere and everywhere which we usually do in our businesses so he'll give you a brief on five points that we have made and then we'll have question and answers so sales and negotiation we'll focus on sales part ٹھیک ہے کہ جیسے بطار تکی sales جو ہے in day to day life میں جو ہے کرنا پڑتا ہے even ہماری زندگی میں جو ہے ایک بچہ بھی جو ہے اس کو بھی sales کرنا ہوتا ہے جب اس کو بھوگ لگتی ہے سے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے رونا پڑتا ہے attention لینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں بھی جو ہم بزنس میں sales کرنا ہے we also seek attention of our customer ان کو کنوینس کرنا ٹھیک ہے تاکہ وہ ہمارے پڑٹ کو سیویسے کو سولوشنوں خری سکے تو اس سیشن میں ہم نے پلان کیا ہے کہ بھی ایک سیلز پروفیشنل کے لیے کیا کالڈیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پھر جو ایک سیلز کا پروسیس ہوتا ہے انڈسٹری میں ہر انڈسٹری اپنا ایک الگ الگ کسٹم پروسیس فالو کرتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہم اسپیسیفک بعد میں آپ کا ایک سیلز پروسیس ہو جاتا ہے کہ بھئے آپ ایک سرڈن پروسیس کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک پروسیس آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے بعد میں جو ہم نے انڈرائز کیا کہ بھی کیا اسکل چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو حیبیٹس کیا ہوتی ہے نوملی کہتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے جو اچھا بولتا ہے وہ سیلز پرسن ہے ٹھیک ہے حالانکہ اب جو مارکٹ میں آئیے کہ نہیں جو اچھا سنتا ہے پرسنویس اگوڈ لیسنر اگوڈ سیلز پرسن ٹھیک ہے تو کیوں ایسا تو بلیسکس آباوٹ بات آلسو ٹھیک ہے اب آپ نے پھر ایک کیسٹری لے کر جہاں پر ہم سیلز کی سٹیٹیجی کو امپلیمنٹ کیے اور وہاں سیلز کو کنورٹ کیے ایک بزنس کے اندر بزنس اپاچوڈی کے اندر ٹھیک ہے بل ٹاک آباوٹ ٹھیک ہے تو سیلز کے لیے تو اگر آپ دیکھیں جو ہے نا تین ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہیں اگر آپ نے آپ کو کہنا کہ بھئی آم اگر آپ کو گوڈ سیلز پروفیشنل ٹھیک ہے تو وہ تین کالٹیز آپ میں ہونا چاہیے ہم نے جو ڈیوائیڈ کیا ہے یہ ایک جو تھوڈ ہے ایک سیلز کی کافی مطلب so they are very reputed firm and they are coach to the Microsoft sales executives وہاں پر وہ کوچ کرتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو ان کا ایک سرٹن پروسس اور ایک سرٹن تھار پروسسس جو آپ شیئر کرنا چاہوں گا جو ہم لوگوں نے سیکھی ہے اپنی کمپنی میں اس کا آؤٹکم دیکھا ہے ٹھیک ہے تو بتایا جاتا ہے سب سے پہلی چیز اگر آپ سیلز کرنے جا رہے ہیں تو آپ میں سیلنگ سکل ٹھیک ہے ایک سکل ہونا چاہیے آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں کس طریقے سے آپ چیزوں پر نظر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک جو سکل ہوتی ہے وہ ایک امپورنٹ پارٹ پلے کرتی ہے 33% آف یور انٹائر ٹھیک ہے سیکنڈ سیکنڈیز پروڈک نولیج یا سربیسیس نولیج بہت سیڈیم ایسا آیا ہے کہ لوگ ٹائم انویس نہیں کرتے ہیں لن کرنے کے لیے پروڈٹ کے بارے سربیسیس کے بارے میں ٹھیک ہے اور ان کو لگتا ہے کہ میں چونکہ بولتا ہوں ٹھیک ہے چلو نکلتے ہیں یا ستیج پر کھڑے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر کافی ایشو آجاتے ہیں تو پہلی چیز ہے کہ آپ کو اپنے پروڈٹ کے بارے میں آپ کو اپنے سبجٹ کے بارے میں نولیج ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ ٹھنگ جو ہے سیلز کی سٹرڈیجی ایس بی نو کہ بزنس میں بھی کافی سٹرڈیجی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے لیکن سیلز میں بھی آپ کو سٹرڈیجی برانی ہوتی ہے آپ سمپلی ایک پچ کو مغب کر کے اور مارکر میں چلے جائیں کہ ٹھیک ہے یہ میرا پروڈٹ ہے اور اے نو ہوتو بیسکلی نوک دور ٹھیک ہے تو ہم دور نوک کر آگے پہنچ جائیں گے اور وہاں پر آگے چلے جائیں گے نا دن پلی سٹرڈیجی بای جس ریپیٹنگ ہمارے پچھ تو یہ وگ نہیں کرتا ہے آپ کے پاس مینے سٹرڈیجی ہونے اور جو ہم کیسٹریڈی کی بات کریں گے دن ویل کس طرح سے سٹرڈیجی بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین ایلیمنٹ جو ہے آپ کو دھیان لگنا ہے ایک تو ای نید تون ای نید تون سٹرڈیجی ای نید تون ای نید تون سکل این ای نید تون مائی پروڈک اور سرویسیز ٹھیک ہے اچھا اب جو سیلز کا پروسیس ہے ٹپیکلی آپ لوگ بھی اپنے کرکل میں پڑے ہوں گے کچھ لوگ سیون سٹیپ فولو کرتے ہیں کچھ لوگ گیارے سٹیپ پانچی سٹیپ ٹھیک ہے اور جو ہم نے مطلب کسٹمائز کیا ٹھیک ہے فور سیلنگ ڈی آئی سیٹی سرویسیز ٹھیک ہے اگر سوفٹری کی سرویسیز کو بیچنا ہوا ٹھیک ہے تو وہاں پر ایک نائن سٹیپ کا پروسیس جو ہے کو ہم نے ستابلش کیا انڈسٹری میں اور یہ ٹیپیکلی ساری سرویسیز انڈسٹری ایم نو سنگ جیسی آپ آئی ٹی سرویسیز انڈسٹری نامل سرویسیز انڈسٹری ٹھیک ہے وہ فالو کرتی ہے پروڈٹ میں کہیں کہیں جو ہے آپ کو چاہے وہ سافٹر کے پروڈٹ ہو یا جیسے میڈیکل دیوائس کے پروڈٹ ہو اس میں کچھ ایلیمنٹس اور بھی آجاتے ہیں کہ فر ایجامپل آپ کو اس کو پروڈٹ کا ڈیمو دینا ٹھیک ہے اس طریقی چیزی بھی وہاں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے بھی اس کو پڑا ہے تھوڑا سا اس کو ریویو کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو سیلس کا سائیکل ہوتا ہے وہ سٹارٹ وید سسپیکٹ کی جیہ کہ اگر مجھے دیکھنا ہے کہ میری یہ سرویسیس ہیں میں موبائل ڈیلپر ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ جو ایسا پلان کریں کہ بھی چلو ٹھیک ہے میں گیم ڈیلپ کرتا ہوں میری کمپنی جو ہے گیم ڈیلپ کرتی ہے اور اب اس کو مارکٹ میں اس کا بزنس شروع کرنا ہے تو پہلے سٹارٹ سسپیکٹ ٹھیک ہے سسپیکٹ کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے کہ بھئی ناملی آپ کے لیے جو ہوتا ہے ہر آدمی ایک باہر ہوتا ہے ہر آدمی جو ہے ایک باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں جیسے اگر میں مان لوگ بزنس کر رہا ہوں اگر میں کھڑا ہوں لے سے ایک بدانا کاٹ ہے تو بھئی ہر آدمی جو ہے ایک فود جو ہے وہ نیڈ ہے ٹھیک ہے کھائے گا وہ اب اس کے آگے ہم کس طرح سے کوالیفائی کرتے ہیں وہ بات کریں گے لیکن سسپیٹ جو ہوتا ہے کہ اینی پرسن یو میٹ وہ ہی پر نیٹ وکنگ کا بینیفیٹ جو ہے جب آپ نیٹ وکنگ کرتے ہو تو یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو یہ بندہ جو ہے وہ تو ایکڈیمی کا بندہ ہے بیچارے پروفیسر ہیں وہ تو کالج میں لیکچر دیتے ہیں وہ ہمارے کام کے کیا ہوں گے وہ کہاں سے موبائل گیم کھیلیں گے جو ہے اگر میں موبائل ڈیرپمنٹ کمپنی ہے میری سوفٹر گیم بنا رہا ہوں میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن جب آپ سسپیٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو سارے جن سے ملتے ہیں ان کو آپ سسپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں تو ان کا بچہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ان کے اسٹورنٹ ہوں گے رائی تو یو میک ایک لیسٹ آف انٹائر پیپل اب اس کے بعد میں تال جو ہوتا ہے آپ ٹارگیٹ ایکسس لیسٹ بناتے ہیں سارے جو لوگ آپ مل رہے ہیں جن کو آپ نے سسپیٹ کیا ہے ان کی آپ نے ایک لیسٹ ٹھیک ہے ڈیزائن کی ہے اب آپ کو سسپیٹ سے جانا پروسپیٹ کی طرف پروسپیٹ یہ کہ آپ کے پوٹینشیل باہر کون ہو سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک نا کریٹریہ ڈیفائن کرنا ہو کو لیسٹ بناتے ہیں رہی کہ اگر مان لو میں نے برانہ کارڈ کا اگزامپل لیا کہ ٹھیک ہے اگر اگزامپل لے رہے ہیں گیم موبائل اپ کی تو اس مین کی پوٹینشیل باہر یہ ایج کے لوگ ہونا چاہیے آپ ایج ڈیفائن کرتے ہیں جو تینیجر سے جیادا کھلتے ہیں میرے رکھال سی آج کے دیم پر ہر انسان لے کے بیٹھا ہوتا ہے لیکن آپ جب بھی اپنا ایپ بناتے ہیں اس کا ایک ٹارگیٹ آڈینس ایک کریٹریہ کریٹریہ کی لیس جس کو ہم کھولیفائن لیس کہتے ہیں ملٹیپل آپ کریٹریہ ڈالتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے جیسے سالون کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب سالون میں پوٹ سرویس شیویس ٹھیک ہے اس ملتے بے کیو کٹیگری اونلی میل کٹیگری ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں آپ جینا کالیفائن لیس میں ڈالتے ہو ٹھیک ہے اب آپ تال کے اوپر جا نے اپنی لیس بنائی ہے اس کے اوپر یہ کریٹریہ رن کرتے ہو کہ اگر میرے پاس میں مال ہنڈرے سسپیکٹ تھے جن سے میں ملا لیس میں ایک 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 چینج کیے سو لوگوں سے ملا میں ٹھیک ہے یہ بھی دھیانت چاہیے کہ جب بھی ہم جائیں اگزیبیشن اگرہ میں لوگوں سے ملے بہت سی مطابہ میں نے دیکھا کہ ہم اگزیبیشن یا کانفر سردن کرتے ہیں with only one objective چلو بھئی ہم نولیج مل رہا ہم کو سپیکر بول رہا ان دن can we just move on networking جی ہم بات کیے تھی پریویس سیشن میں لوگوں سے ملے کارڈ کریں نمبر ایکس چینج کریں ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کی جب آپ نے سسپیکٹ کی لیس بنائی اب اپنے کرائیٹریہ کو اس کے پر اپلائی کر کے اسو کنورٹ کر رہے ہیں سسپیکٹ سے پروسپیٹ میں یہ پوٹینچر بیار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کمپنی کی سیئو ہے تو میری ماللو اپلیکیشن نہیں لیں لیکن میرے پاس میں دس سوفٹری انجینیر سہ ہو سکتا ہے ان کی سر لے لیں تو اس طریقے سے آپ اپنی ایک پروسپیٹ لیس کو نیرون کرتے رائٹ اب جب آپ کو پروسپیٹ بن گئے تو ان سے آپ میٹنگ ریکویس کرتے ہیں رائٹ ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو ہمیں ڈیموسٹیٹ کرنا ہے کی بھائی ہی شوڈ بھائی فرم می مجھ سے کیوں خریدے اگر میں ایک سوفٹری سیل کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس میں لیس دور کنفیوز ہاں وید کولیفکیشن ڈیموسٹریشن ٹھیک ہے ڈیموسٹریشن کے اندر میں جو بتا رہا ہوں کی بھائی ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کولیفائی میں نے کولیفائی کیا فرم سسپیٹ ٹو پروسپیٹ اب پروسپیٹ سے مین کو ڈیموسٹر کر کے مطلع میری روائی میری ویلو پروزیشن میں اس کی اگلیس بناوں گا دیکھو ایم ڈیفرین دین اگلیس باکی لوگ آپ کو سیف سوفٹری دیں گے سرویسز دیں گے آپ کی کوڈنگ کر دے دیں گے آپ کو سوفٹری کر کے دیں گے میں جو ہوں آپ کو رائٹ فرم آرکھٹیکٹیچر جینا میں آپ کچھ بنا کے دوں گا کہ آپ مجھ سے بناوالے اس کے بعد آپ جو ریپلیکر کر ستے ہیں یہ میری بینیفیٹ ہے میں آپ کو تیسٹنگ جو ہے نورمل تیسٹنگ بھی کر کے دوں گا ٹھیک ہے پلس اب جیسے بھی ایک نیا ٹرین دارہا جو ویسٹرن اس میں تھا کہ پہلے جو تھا نا اینی سوفٹری میں آپ سوفٹری بیلد کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیو نتھنگ نونہ از ایکسیسیبی ٹیسٹنگ لیکن جو ویسٹرن ریجین ہمارے یو یکی اوگارہ میں وہاں پر ایک لاؤ ہے جس کے تحت کی آپ کچھ بناتے ہیں آپ انی سوفٹری ایو اپکی دیوائس بنتی ہے ایو آپ کے solution کو ایکسیس کر سکے ٹھیک ہے تو یہ جو law تھا اس نے کافی سکوپ اپن کیا سوفٹری اندسٹری میں جس کو ایکسیسیبیلی ٹیسٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یو ایو ایس مارکیٹ میں سیکشن 508 کہتے ہیں اپنی گورنمنٹ جو یہ جو لیٹس ہم نہ کسی سوفٹری ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں ڈیلپ کر رہے ہیں اور ٹیسٹ کر رہے ہیں ساتھ میں ہم ایکسیسیبیلی ٹیسٹ کر رہا کے دے آپ کو اس طرح سے آپ اپنی ایک الگ ویلو پروبوششن بناتے ہیں ٹھیک اندن اچھا اس کے اندر جو نا جب پروسپیک سسپیٹ پروسپیٹ سسپیٹ سے لے کے کسٹمر کہ اب آپ سسپیٹ سے پروسپیٹ میں گئے پروسپیٹ سے آپ نیٹ کو ایدنٹیفائی کرو گے ان کے ابجکشن کو ہندل کر کے ان کو روائی کو ڈیموسٹیٹ کر کے آپ اس کو ایک لیٹ بناو گے اور اس کو کلوز کرو کسٹمر میں تو سسپیٹ سے پروسپیٹ بنے پروسپیٹ سے جب آپ نے ان کو ڈیموسٹیٹ کیا ان کی نیٹ کو ایدنٹیفائی کیا ان کے نیٹ کو ایدنٹیفائی کرنے کے بعد ان کو آپ نے اپنا solution پروپوزیشن کیا پروپر پروپوزیشن تو آپ کو لیٹ کنورٹ ہوئے اور لیٹ کے بعد پھر جب آپ پروپوزل دیئے پروپوزل کی پروسپیٹ کی ہے ایک ثم رول الگ الگ کمپنیوں کی الگ الگ کنورشن ریٹ ہوتے سسپیکٹ سے لے کر کسٹمر بننے تک کنورشن جو ریشو ہے وہ 3% ہے مطلب اگر آپ کو تین کسٹمر بنانا ہے تو کم سے کم آپ کو سو سسپیکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس میں وہ ہنڈریٹ Smith سسپیک to prospect conversion ریشو جو پاس çons 6 17 پاس 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 میتیا تрем Turn руj پاس پاس رو رو پاس رو رشو اگر جو فرم 70 پاس عجید 16 17 پرسنٹ پرسنٹ سو جسٹ تو شیئر ایکسپیٹشن کی فرام ہندری سسپیک یونی روڈان تو سکسٹی پرسنٹ پرسپیکٹ میں وہاں سے جو لیٹ کنورت ہوتی ہے وہ آراؤن سسٹی انتو سیونٹین پرسنٹ اب اس کے بعد میں جب لیٹ کو لے کے آپ آگے بڑھتے ہیں تو فرام سسٹی انتو سیونٹین لیٹ تیو کلوز بزنس میں 3 پرسنٹ سو میں سے کتنے کنورت ہوئے تین بزنیس بزنیس بنوارد ہوئے ہیں تو یہ نمال سیلز کا جو پروسس ہے جو سیکل ہے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اپنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب جو ہم نے ستاری جی بنائی جو ہے نا از ایک ارکتاو کہ بھیل بھی always in terms of the offering اکراتر سرویسز اور یہ تھا کہ مارکٹ جو ہے نا جو ہم نے 2007-8 کے اندر اپنی مارکٹ چینج کیا نا from the western market matured market to the middle east market but then in terms of the marketing let's go for an untapped market untapped market or unexplored market or in other terms of virgin market جہاں پر already جو ہے نا big fishes نا ہون so we started exploring to multiple regions CIS region ویتنام کہاں کھاں یہ تھوٹ جو میرے زہن میں آئے کہ اگر جس طرح سے sales کے اندر اگر آپ کو تین بزنس چاہیے تین کسٹمر چاہیے تو آپ کے پاس میں ہنڈرڈ سسپٹ ہونا چاہیے رائیت تو یہ تھا کہ اگر ہم کو تین untapped unexplored اور نیو مارکٹ میں گھر انٹریiate تو کم سے کم ہندرnd کنٹریز کو کنٹریز کو کنٹریز کو کنٹریز کنیا ہاں ہاں لاغ کیلون ہندر最عام کنٹریز 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 ویتنام ایک ہمارے کنٹریز اس کے لئے پر کنید کیا ہے یہ جو تھوٹا ہے کہ ہم کو تو اگر لیسے لاوس میں بزنس کرنا ہے تو اس کے آس پاس بھی لیتنام بھی لیتنام بھی لیتنام بھی لیتنام فند آٹکی وہاں بزنس اپنی کیا ہے تو وہاں پی جو ایک تھیری جو لے رہا ہے وہ سیلس کی جونا کہ اگر تین سے چار کنٹریز اوائی سے انٹر پر کنٹریز جہاں پر کمتیشن کم ہو تو کم سے کم آپ کو سو کنٹریز تو کیو تو ٹو آراؤن دو وول جو ہے ٹھیک ہے تو اس وضع بار دی سیلس پراسیس ٹھیک ہے اب جیسے پراسیس تو آپ نے اندرسین کر لیا کہ ٹھیک ہے سسپٹ تو پراسپر پراسپر تو آپ لیڈ میں گئے لیڈ سے آپ نے کنورٹ کیا انتو اپ زیرینس بائی ڈیموسترینگ بیالی پروزیشن رو آئی ہے اب یہ کبھی آپ کو ایک سٹریجی بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس میں جیسے ہم نے بتایا کہ کیلئے جو طول ہے کامبینیشن آف دی پورٹر فائی فورس این دی پیسٹل انالیسیز لیکن اب اسٹرڈیجی آپ بناتے کیوں سی الٹیمیلی جتنی بھی اسٹرڈیجی بنتی ہے بہا آپ وہ اسٹرڈیجی آپ کو جیتنا ہے سیسٹرڈیجی زیادہ سیس کرنے ہے ٹھیک ہے تو جو ملٹیپل اسٹرڈیجیز آپ نے ہی آپ چوز کیا بھی کیا تو آپ نئے مارکیٹ میں جائیں نئے پوڈکٹ بنایں اپنے مانلوب ایک کسٹمر کو ERP سیل کیا اب ان کو CRM بے سیل کیجئے موبائل انٹرفیس سیل کیجئے ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپل اسٹرڈیجی آپ سیلس پرسپیکٹو آپ بناتے ہیں ٹھیک ہے سٹرڈیجی بن گئے اب جیسے ہم لاسٹ دیسکس کر رہے تھے اگر سیلس کی سٹرڈیجی بنانے کے بااد میں امپورڈنٹ یہ ہے کہ جو سٹرڈیجی will work or not آپ نے ایک نئے کسٹمر کو acquire کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ کسٹمر acquire کرتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں سیلس سیلس کا دوسرا نام یہ ہے helping to buy right either you say سیلس آپ نے بیچا اور you help somebody to buy something ہے اور جو alternate meaning ہے کہ if you help somebody to buy وہ experience کافی اچھا ہوتا ہے right and that is known as consultative selling جو ہے نا کہ اگر آپ درگلی کسی کو بیچنا شروع کریں گے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جسٹ اپنے کمیشن کے لیے یا اپنے کمپنی کے سیلس کو بڑھانے کے لیے آپ کو بیچ رہے ہیں لنجا آپ کسی کو help کرتے ہو خریدنے میں یہ دو experience الگ ہوتا ہے رہید اگر آپ کسی کے لیے ہو پیائی اگر آپ اپنے ڈیچ پس جاتے ہو جس کو پتا ہے کی اس کے لیے اس کے لیے سکرینس جیادا ہے اس نے پیلے چلیا ہے ہے رہید کسی اور اس کے لیے اس ڈیچ تعالی تو وہ بھی آپ کو جو ہے اگر مان لو آپ کے ذہن میں کہ آپ کو ہونڈا خریدنا ہے اور انہی تارکس بات ٹویٹا آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ کو سل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں وہ مجھے ہلپ کر رہا ہے مجھے کار خریدنے کے لیے میرے ذہن میں ہونڈا تھا لیکن ہی ستارکنگ بات ٹویٹا کی یہ فیچر ہے یہ فیچر ہے تو آپ کو ہلپ کر رہا بات کرنے میں آپ کو شوروم میں جاتے ہیں جو سیلس پرسن ہے وہ تو سیف ایک ہی ارٹ لگایا رہتا ہے تو وہاں پر آپ کو جو ایک سیلس پروفیشنل ہے کہ سمبڈی سٹرنگ تو سیل یو ہارٹ وہاں کبھی کبھی جو ہے نا روملی ایرٹیشن بھی ہوتا ہے کہ زبرستی کچھ سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اگر آپ جب ایک سیلس پروفیشنل ہیں کسی کو سیل کرنے جا رہے ہیں آپ کے دماغ میں یہ رہے کہ بیچنا versus سیلس پروفیشنل ہے تو اس موڈ میں جب جاتے ہو کہ اس کو کنسلٹنگ دے ہو آپ یہ بی کم اڈاکٹر تو ہم جو اس کے جو پین ایریہ ہے اس کو آپ سول کر رہے کہ اس کا جو پین پروبلم ہے وہ مجھے سول کرنا ہے جسے دوارٹر ہوتا ہے آپ جاتے ہیں دوارٹر کے باس میں ٹھیک ہے تو وہ الٹیمیٹلی ایریٹھنگی ہم کمرشیل اٹیشت سب میں پیسے ہوتے ہیں آپ دوارٹر پاچھا اس کو پیسے چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کا موٹیو جو ہے جب آپ اپنی پروبلم کو لے کے جاتے ہو اپنے پین کو لے کے جاتے ہو اس کا موٹیو کیا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے میرا ہزار روپے کنسلڈنگ فیز دوہزار روپے کنسلڈنگ فیز رائٹ نو جو وہ کوششن پوچھ رہا ہے اس کا جو پورا عبجکٹیو ہے کہ آپ کے پین کو وہ اڈرس کرے رائٹ سو سیم ٹھین when we become a salesperson تو ہمیں جو ہے سلوشن سیلنگ کرنا ہے ایون تو آپ کوئی سرویس لے کے جا رہے ہو کوئی پروڈک لے کے جا رہے ہو لیکن دیکھنا ہے کہ اس کسٹمر کا اس کلائنٹ کا جو پروبلم ہے جو پین ایریا ہے مجھے اس کا سلوشن دینا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں جو بیماری کا علاج کرتا ہے بیماری ایک پروبلم ہے ایک پین ہے تو یہاں پر جو بھی کلائنٹ ہے میرا وہ کار خریدنا ہے ٹھیک اس کا پروبلم ٹرانسپوریشن کا پروبلم ہے ٹھیک ہے اب مجھے بیزڈ آن کی اس کا پروبلم کیا ہے ایک رائٹ سلوشن دینا ہے تو اگر آپ یہ اپروچ لے کے چلتے ہیں سلوشن سیلنگ کا ایزا کنسلٹیٹیو سیلنگ جو ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کا جو سیلز کا جو ہیٹ ریشو ہے کافی اچھا ہو جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے آپ سیلز سیلی جب بیلڈ کرتے ہو نا تو یوز دی موٹر فائی فو سیز ناٹ فور یور پرسپیٹی بٹ فور کسٹمر پرسپیٹی آپ جب کسٹمر کیلئے پہ یہ جو کسٹمر ہے کہ الٹی میٹلی آئیم ہیلپی ہیم ٹو بائے اس کو مجھے ہیلپ کرنا خریدنے کے لئے تو اگر یہ خرید رہا ہے کہ سمٹائمز بھئی کسٹمر اسے نہیں پتا اسے ایک پروبلم ہے اس کو سولوشن چاہیے اب وہاں پر آپ فائی فو سیز کو انیلائز کرتے ہو کہ یہ میرا کسٹمر ہے اس کی انڈسٹری کیا ہے اس کے پاس میں کیا بارگینگ پاور ہے رمیمبر آپ جب اپنے لئے یوز کر رہے ہو تو آپ کا کانٹیکس you are the کانٹیکس کہ میرے بزنس کے لئے بھئی جو میرا سپلائر ہے اس کی بارگینگ پاور کتنی ہے رائی یا میرا جو کسٹمر ہے اس کی بارگینگ پاور کتنی ہے یہاں پر جب آپ یوز کر رہے ہو تو آپ جو ہے جسے جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں نا فائی فو سیز کو تو اس کو ہم کسٹمر پر اپلائے کرتے ہیں کہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ پیسے کب بنایے گا جب اس کا کسٹمر اس کو پی کرے گا so if I help my کسٹمر to make money or to save money تب اس میں سے وہ مجھے دے گا and that's a beautiful thing کوئی آدمی اگر مال لو ہزار روپے کما رہا ہے میری وجہ سے اس میں سے اگر میں سو روپے لینا چاہوں that's an easy thing اب وہ پیسے کچھ بنا نہیں رہا ہے ہم اس سے خالی بیشنے کے چکر میں پڑے ہیں بے آپ یہ لے لو تو وہ experience جو ہے نا nobody likes it اگر آپ کسی کو help کرتے ہو کسٹمر کو کہ وہ پیسے بنائے جب وہ پیسے بنائے گا تب اس میں سے آپ پیسے بنائیں یہ strategy جو ہوتی ہے یہ successful strategy مانی جاتی ہے یوز کرتے ہو پورٹر کے فائفوسے to analyse کہ کیسے وہ اپنے کسٹمر کو بیچے گا وہ ٹھیک ہے میں اگر مان لو let's take example of ہمارے پاس میں hospital کا software ہے which we sell to the hospitals پورا right from جب پیشنٹ آتا ہے hospital کے کاؤنٹر پی admission لینے کے لیے till he gets discharged ٹھیک ہے سارا آٹومیشن اس کے اندر جب وہ آیا تو اس کی رجسٹریشن کونسا دکھوس کو اس کا سائن ہونا چاہیے اگر مان لو وہ IPD پیشنٹ ہے جہاں اس کو admit ہونا ہے تو کونسے وارڈ میں ہمارے پیشنٹ ہوگا کونسا دکٹر اس کا اس کا سائن ہوگا اگر OPD ہے تو کس دپارمنٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے بعد میں اس کی جو بیلنگ ہے انوائسنگ ہے فائنل discharge ٹھیک ہے even اب اس میں میں نے دیفرنشیل یہ رکھا ہے کہ typically جو hospital ہوتے ہیں وہ till discharge ہم نے رکھا بھی after discharge you still maintain your relationship with the customer and your customer here is a patient remember ہمارے جو business model canvas تھا اس میں ایک customer relationship کی بات کی تھی how do you maintain your relationship with the customer تو it is while he is engaged with you during the process of selling or the delivery اور after یہ بہت important ہے جیسے after sales service important ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ آپ کا ایک patient ہے تو discharge ہو گیا اب اگر ماللو ہمارا software جس میں ہم نے یہ رکھا کہ ٹھیک ہے اگر ماللو take the example of delivery of a baby gynecology department ٹھیک ہے اب یہ ہوا کی patient admit caeserian process after five days and then baby ڈیلیورد ہم اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیبی کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد سے سال دو سال تک جو ہے اس کو کافی ویکسنیشن لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تی مینے بعد پولیو چھ مینے بعد بوسٹر ایک سال کے بعد میں پھر اور کوئی ویکسنیشن ہے اب یہ کہ اگر آپ نے صرف ایسیل کیا تو آپ نے ٹھیک ہے ایڈمیشن ٹو ڈیسچارج کیا بر ایمیجن کی ڈیسچارج ہونے کے بعد جسے ہم نے جو سافٹر بنایا اوکٹا ویر میں ہوسپائیس جو یہاں پر بھی ہم نے سیل کیا ہے اوور سیز میں جا دا کسٹمر سنس ٹھیک ہے اس میں یہ کہ جب ایک بار ڈیسچارج ہو گیا اب سافٹر کے ذریعے ٹھیک ہے لیسے آفٹر 3 منس بچے کا بوستر ہے تو وہاں سے اگر تین مہینے بعد پیشنٹ یا پیرنٹ دوبارہ نہیں آئے بھول جاتے ہیں بی 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 ہو گیا بچے ہو گیا خوش ہو گیا وہاں گھر گئے سیلیبریٹرشن ہو گیا ٹھیک ہے جب تک بچے کوئی پرولم نہیں آیا آفٹر سکس منس ایٹ منس کچھ پرولم ہے تب آپس آتے ہیں ٹھیک ہے تو نوملی یہ نہیں دھیان رہتا ہے ٹھیک ہے کتی مینہ ہو گیا چھے مینہ ہو گیا سکا ویکس نیشن ٹھیک ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ساپٹری کے تھرو ویس ایمیل ایس ایمیس ٹھیک ہے پیرنٹ کے موبائل فون پر آپ بچے کا ویکس نیشن ڈیو ہے ٹھیک ہے سکس منس کے باد پولیو ڈیو ہے ٹھیک ہے اب اس مینے کیا وید اس ویلو پرپوزیشن یو آر ہلپنگ یور کسٹمر ویس پیسے ملے اب پیشن is دیر کسٹمر رائیت نا سیس دیر میکن منی آر دیر کسٹمر پیشن دیر ہیپی تو شیر دیر ارنیگ بیت یو وہ کسٹمر تو اس طریقے سے چیزو کو ذہن مرح مرح جب آپ بناتے ہیں تو اپ این سٹریج اس کو ٹھیک ہے اب اس ہم جیسے بات کر رہے بھئی 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 اگر ماللو میں نے 200 روپی کا چارج کیا بھئی بھئی یا پیکیج بھئی لائسنس بھئی آپ سارا ایک ہی پیکیج ڈیل لے ایڈیشنل چارج نہیں ہے اگر میں نے پرائسنس کیا ٹھیک ہے فر ایری اس ایس 200 روپی س 200 روپی س مائی ناو بی فی بھئی 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 اپ جو ہے فائی فوسی اپلائی کرتے ہو ان کے بزنس مورلل پہ تو انڈرس چین کی ہمارے کسٹومر کیلئے یہ کتنا فی بھئی بھئی اپنا یہ پروڈک اور سرویس سو اس طریقے سے آپ جیسی میں بتایا کہ normally فائی فوسی آپ بزنس سٹریجی میں یا کئی اور پر سیل سٹریجی میں آپ اس طرح سے use کارتے ہو ٹھیک خی نیکس چیئے تھا اگر آپ سیلز میں ہیں اور typically میں دیکھا ہے نا کی MBA سیلز آپ ب patreon ریو کیونک دیکھوسی کپکی اندرسی مجھل کیونک کیونک کپکی 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 دیکھو کپکی مرکتنگ کپی کپکی زیل خوٹا کپی 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 تسل کپی تسیل یا کپی 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 پی کپی کپی لوگ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسپیشلائزیزیشن ان مارکٹنگ پھر دن گو فرسلس ٹھیک ہے تو یہ اگر اپکی حبی ہوتی ہے تو کافی چاہے آپ سیلس میں جائے یا مارکٹنگ میں جائے لیکن اگر آپ سکتو مارکٹنگ پھر دیفکلٹی کافی امبی ایگراد ساتھ ہمارے پاس میں انتریویز میں تو انکو مارکٹنگ چاہیے ہوتا ہے کیوں کیونکہ مارکٹنگ میں کیے ہیں تو سیلس بھی کافی اچھا وائیڈ سکوپ ہے جس میں کریئر کے کافی گروث ہوتی اس میں تو اب یہ اگر مان لو آپ کو سیلس کرنا ہے تو کونسی اسی حیبیٹ آپ میں دیلپ ہونی چاہیے تاکہ آپ اچھا سیلس پروفیشنل بن سکے ٹھیک ہے تو اس میں پیلی تو یہ چیز ہے کہ ٹپکلی ہم کہتے ہیں سیلس سو بی ٹرائی ٹو سمبڈی ستانڈنگ ان شاوٹنگ رہے کنو ہمیشہ بولتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن سیلس وہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کورپرٹ سیلس میں ہیں انترپرائز سیلس میں ہیں تو یہ بی گوڈ لیسنر ٹھیک ہے اور موش آب آپ جو ہے آلاو کرتے ہو اپکے کسٹمر کو آپ کے کلائنٹ کو ٹو سپیگ ریزن کہ اگر آپ ان کو سنتے ہو تو یو کین بیسکیلی فائند آؤ سرٹن انونس کیا مطلب اس کا جو پین ہے کہا پر آپ بات کرتے رہو گے کہا سی مانم پڑے آپ کو جی ہے ان کا پین کیا ہے رائی کیونکی سمتیم کیا جب آپ نیٹ کیا جاتے ہو تو کبھی کبھی کسٹمر کو پتا ہوتا مجھے مجھے کیا ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا انہیں چاہیے کیا ہوتا ہے they just need something but they don't know what اس وقت آپ کو help کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ صحیح ہوگا جو ہے نا نیٹ کی آئینتیفیکیشن کرنا کہ ایڈنٹیفائی کیا نیٹ ہے سامنے والے کے پاس میں اس کو ضرورت تو ہے ایک ایک پتا ہی نہیں ہے تو آپ کھاں سے وہ انتیفائی کرتے رہیں گے کیا آپ سوال پوچھ پوچھ کیا آپ انتیفائی نہیں کر ستتے ہیں اس وقت آپ کو develop کرنی ہوتی ہے بائے کلوزلی ورکنگ 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 تو وہاں پر ہی ہوتا ہے کہ بائی یو گیو مور چانس تو ٹاک کسٹمر تاک آپ کو سارے اس کے انوص معلوم پڑے اور آپ پتا لگا سکی کہ یہاں پر نیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہی تھا کہ آپ پرائیٹی جو کسٹمر دیں ٹھائٹ تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کی پراسپیٹ کی نیڈ ہے ہمیں ٹارگیت ملا ہوتا ہے جب سیلز میں ہوتے ہیں تو ہمیں ٹارگیت سے بیچو تو یہاں جیسے میں بتا رہا تھا کنسلٹیٹیو سیلنگ میں کہ آپ کسٹمر کی نیٹ پہ دھیان دیتے ہیں آج ہو سکتا آپ جنون ہے بیچنے کا آپ نے اس کو بیچ دیا ٹھیک دس لاکھ چیزیں آپ بیچ کے آگے ہو سکتا ہے اس کو اس کی ضرورت نہ تھی آپ بیچ دیا لیکن آگے چل کر جو ہے جب ہم کہتے نا کہ سیلز کی سٹرڈیجی یہ بی ہے کہ آپ سیل کریں آج آپ نے ایک چیز بیچی کل وہ اور دس چیز بیچیں گے اب وہ دور آپ کے لیے بند جاتا ہے سیلز میں آپ کو ریفرنس جو ہے اسی کسٹمر سے ملتا ہے اگر آپ کا ایک ہیپی کسٹمر ہے تو آپ کو پھر ریفرنس دیتا ہے دوسرے اورگنیشن میں اگر آپ نے چیز بیچ کے آئی ہے جو اس کی ضرورت نہیں تھی تو نیکس ٹائم کے لیے آپ کا دور کلوز ہو جاتا ہے ٹھیک اچھا یہ جو نیکس پوائنٹ ہوتا ہے کہ always think you keep yourself in other shoes جو نومی کہتے نا even in our life also کہ آپ کو انڈرس کرنا سامنے والے کا problem ٹھیک ہے تو آپ اس کی نظر سے دیکھیں آپ پوٹ پوٹ یارس سیل این ادھر شوز اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں ٹرائی کر انڈرس کرنے میں تو سمجھ سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو پوڈٹ کی پوڈٹ ہوتی ہے وہ گلاس میں چیئے کیونکہ اس میں کیا ہوتا جب کہ سمٹائمز سیلز میں ہوتا کہ آپ کے پاس وہ فیچر نہیں ہے آپ کا ایک پروڈٹ ہے سرویس فیچر نہیں ہے بڑ آپ کو ای بھی کونفیدنس سکتا ہے بڑے آسانی سے ٹھیک ہے نہ جب آپ نے اس کو تائم دیا سامنے والے کو پروسپیٹ کو کسٹمر کو اور آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ فیچر نہیں ہے بر ہو سکتا ہے ایت دا اینڈ آف دی کنورسیشن آپ سو کہیں کہ ٹھیک ہے سر فیچر نہیں ہے میں اس کو ہم بنوا لیتے ہیں ٹھیک کے بعد میں جو ہے within give us a one week time آپ کو ایک فیچر بنا کے دے سکتے ہیں جب آپ نے اس کو انڈرسٹین کیا آپ نے اس کا پروبلم سمجھا لگنگ اگر آپ سی بولتے رہے ٹھیک آپ نے سارا فیچر بول لیا وہ بندہ زہن میک چیز رکھا کہ مجھے چاہیے معلوم پر آپ نے جتنی فیچر پچکی اس میں سے ایک فیچر بھی جو ایسا نہیں آپ نے بولا کہ اس کے ذہن میں ہو now he has already made up his mind کسے نہیں لینا ہے تو آپ کے آدھا گھنٹے پونے گھنٹے ایک گھنٹے جو میٹنگ ہے وہ خراب ہو گئی ٹھیک تو یہ چیز ہے کہ you should always talk about your product your solution your offering at the end ہے ٹھیک ہے یہ کہ آپ start نہیں سوچی آپ ٹھیک ہے strategy آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے اب جیسے ہم یہاں تھے yuganda میں start up company ہے اب ان کے پاس میں یہ کہ بھئی I don't have fund to invest 50,000 dollars or 100,000 dollars but this is my business this business my transportation business there ھیک ہے 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 start up business ہے اچھا چل ہے business لیکن ابھی capital اتنا نہیں ہے کہ 50,000 100,000 dollar ایک software to automate the entire fleet management system or to automate this cap dispays system بنا سکے کافی کمبینی نے پروپوزل لیا نہیں accept ہو رہے کیونکہ اس کے پاس میں فیلال اتنا capital نہیں ہے تو یہ دو تھنگ سٹارٹی جکلی کہ اگر مان لو یہ پروپوز کریں ہم کہ ٹھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے ڈو آن دن دن پرسنٹ تاک یہ کمیٹمنٹ رہے ٹھیک ہے مجھے دیا کیجئے مان لو آپ نے صافتری لیا اس کی ویلو لیسے 50,000 دولار ہے اس کو ہم دیوائیٹ کر لیں گے ویلیسے 100,000 رائیڈ سے پر رائیڈ آپ مجھے 1 ڈالر دیا کیجئے تو یہ سٹارٹیجی جو ہے جہاں پر آپ صافتری 50 دولار کا بیچ رہے ہو ستتا آپ پریمیم 80,000 100,000 مل جائے اور رمیبر ہم کیا کہنا کہ آپ ہلپنگ یور کسٹمر بائی راظر دن سیلن کہ میری پرائیس یہ پچاس آر ہے پرائیس سٹارٹیجی پرائیس سٹارٹیجی رائیٹ ہو ستتا آپ سٹارٹیجی بنای کھیک کام کریں ابھی ادوانس دے دیں باغی پیمنٹ آپ پریمیم ایک سال کے بعد دیں سٹارٹیجی آپ کے زہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے to help your کسٹمر بائی ٹھیک ابھی جو ہر چیز میں ہے کہ بھئی you should always prepare be always live to talk to your کسٹمر رائی اور یہ ہے کہ نومی یہ دیکھنے میں آجاتے ہیں جب ایک لوگ اندوسٹری میں آجاتے ہیں ٹھیکنکل لوگ جو ٹھیکنو کریٹس ہیں وہ تو انویسٹ کرتے ہیں سکل بلڈنگ کرنے میں نئے چیزیں سکھتے رہتے ہیں پیپر ہو کم تو دس پروفیشن سیلز اور مارکڈنگ جہاں وہ ٹھیک تل ڈیر مبیویر اس کے بعد میں مطلب کوئی بلوگ پڑھ لیں گے اپنے آپ کو جنا اپگریڈ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تھیریز اتنی مارکڈ میں آتی ہیں نئے ریسرچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس سے دور رہتے ہیں کہ ہم تو بزی ہیں سیل کرنے میں چیزیں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈونٹ اپگیڈ آرسل ویڈونٹ گیڈ آرسل ٹرینڈ ٹھیک تو جتنا آپ اپنے آپ کو اپگریڈ رکھیں گے لن کریں گے اتنا ہی آپ کو یہ ہلپ ہوتا ہے آپ کے کریئر میں گروھت کرنے کے لیے آپ کے بزنس میں آپ کے ٹارگیڈ پورا کرنے ٹھیک ہے ڈا آرسل پوائنٹ بے کی سیلز یہ ایک پروفیشن ہے اس کو جو پروفیشن چاہیئے سم اگر آپ انیلایز کرو گے تو very few times you have seen کہ techie individual companies lead جا کے CEO بنتے ہیں normally the people who are rainmaker ٹھیک ہے they become the CEOs of the companies ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر strategy plus اس کا ہم discuss کریں ہے کے study about into the IT industry ٹھیک ہے ERP by now ہمیں پتا ہے کہ enterprise resource planning companies جو implement کرتی ہیں any corporate enterprise جو ہے ایک ERP اپنے ہاں لیتی ہمیشہ ٹھیک ہے تاکہ وہ اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر سکے ٹھیک ہے اچھا یہ ERP implementation جو ہوتا ہے typically based on the size of the company ٹھیک ہے وہ اس کا cycle implementation کا بڑا لمبا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لسے oil and gas industry میں کرنا ہوا ٹھیک ہے یا academic institute میں ERP implement کرنا تو سال ڈیر سال دو سال لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ایک چیز ہے لیکن جب آپ sell کرنے جاتے ہیں ERP کو تو ناملی یہ ہوتا کہ یہ to understand کسٹمر ان کا pain areas اس کے بعد میں آپ پروپوز کرتے ہیں solution روائی ڈیموسٹر کرتے ہیں تب جاکے وہ چیزیں آپ سے خریدتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو normal imagine کہ آپ گیمنگ ساپٹر بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اس ایزی نا آپ نے چھوٹا سا 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 دکھا دیا ٹھیک ہے دیکھے یہ دیموسٹر کرتے ہیں بہت کمس ERP یہ کافی کامپلکیٹر ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو سمجھے نا ان کا کرن بزنس کا پروسسس کیا ہے پھر اس بزنس کے پروسسس سے جو ERP ہے اس کو ماب کرنا ہوتا ہے پھر آپ solution پروپوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو پروسسس ہے سیلز کا جو سائیکل ہے اس میں آپ کے ڈیڑھ دو مہنے چلے جاتے ہیں اب امیاجن کرے کہ ڈیڑھ دو مہنے کے بعد میں آپ کو ڈیل کلوز نہیں ہوتی آپ کو بزنس نہیں ملتا ہے تو آپ نے پورا ویسٹ کر دیا پورا دو مہنے چلا گیا اب اگر سیلز کے لوگ پہلے کا پہلے پانچ ڈیل پہ کام کریں گے چار ڈیل نہیں ملے گی ایک ڈیل ملے گی تو وہ سارا کور کر لے گا ہمارا سارے جو چار فیلیر ہوئے ہیں ٹھیک ہے now how do you کنور دیس انتو بزنیس اپورچنیٹی جو آپ چار فیلیر ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر ہے ایک تھوٹ جو آپ ہیلتھ کے اندوسٹی مہین ہاں کام ملے ہوئے ہیں دیگو جو بھی آپ کو ٹھیک ہے تو یہ کام دوٹر آپ کو میڈیسین دے نا ٹھیک ہے آن اس کے بعد میں آپ اس کی فیس یا اگر آپ کو ادمیٹ کریں پاس دین کیلئے بچ یہ کنسیپٹ ہے دیگنوستک کریں کہ آپ کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ بلد ٹیس کریں پروفائل ٹیس پھیک ہے تو اس کے بعد میں پھر اگر آپ ٹیس کرا آتے ہیں اگر مجھے بلد ٹیس مالوم پڑھتا ہے تو آپ کو فیور کا روٹ مالوم پڑھ رہا ہے کیوں بخار آیا کیوں یہ ہوا آن دن اگر ٹیس 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 کو ہم دیگنوستک میں کروٹ کرلیں ہم جو آپ کو سرویز دیں گے ابھی آپ کا جو پین ہے نا آپ کو پتا ہی نہیں آپ کو یہ درد کیوں ہو رہا ہے یہ درد کیوں ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہے let's do a diagnostic test کہ we will come here with a team of consultants they will review and this service will be a diagnostic service جہاں پر آپ کو let's say for example اگر ہندے تھاؤزند دولار کا ERP implementation ہے تو یہ تو پیئے ٹین ہاؤزند ڈالرز for the diagnostic اس میں میں معلوم پڑی جائے گا آپ کو اچھا آپ کو کونسی ERP چھئیے بڑی ERP چھئیے چھوڑی چھئیے آپ کو ٹھیک ہے اس میں کسٹمائشن کرنے ہوں گے چینجز کرنے ہوں گے وہ سارا ہم کریں گے بلکل بھی آپ پیٹ servis لائے گا diagnostic service ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ اسٹاری جو لے کے چلتے اس میں دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے جب نے یہاں لکھا کہ آپ سسپیٹ سے لے کے کلوز تک کرنے میں جو ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو ایک کرنا ہے تو ہمینی سسپیٹ اندہ پروسپیٹ کا کنورشن ریشو یہ live exam ہے ہمارے اوٹیو میں جب ہم نے ERP جو ہے اوٹیو میں اوٹیو میں اوٹیو میں تو وہاں پر جب چیلنجیس ہے تو ہم نے اس کو کنورٹ کیا انتو فرسٹ دیگنوستک تو اب دو چار فیلیر ہو رہے تھے ٹھیک ہے وہاں at least you are making some revenue ٹھیک ہے سمیں ایڈ کرتا سیلس کے اوٹیو پر بکوز میں تو اوٹیو اوٹیو سیلس 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 اوٹیو 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 سیلس چیز اوٹیو 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 مرتفت سیلس if I do all these exercises duct najمہیں میں ن遊 بیشترین آپ کو باری کامیتهم جانبوں یا لیکن ہیں آپ کا انہِٹ نوگ ساتنے کے ساسے مص strang прошлہ کامیت ، گران ویڈین باغت diagnostic علیہ members کا اگری لے تو من شارع کر سایں گھر یہ کامیتا ہے اب چلی یہ آجیه بقی크 تیانی خانیتizer آپ کو آپی کرتے ہیں حسین رہ کامیت کرتاliR myś آپ کو آپ نے کیا بھی vagy اسے برونے کو اگر آپ و داند 함 آپ پلتے اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم چلو کچھ بھی طوپی جیسے کہ پہلے کربٹو کے اوپر میں بہت سائے لوگ آتے تھے پورا جو انویسٹرز کا جو تریند وہ شفت ہو گیا ہے فرم نومل فنڈنگ تو کرپٹو مارکت تو میں کو پہلے کچھ نہیں پتہتے کہ کیا چل رہے کربٹو what is blockchain what is crypto بکرس ام نمو ٹیکنیکل گائے تو میں انکہ خالی سنتے رہتا تھا چیٹی کہ آپ میں کو بولتے رو وہاں سے اگر مور اور مور نولیج تو نو ایک میں کو پہلے کچھ نہیں سکتے کچھ میرے کہ کیمكن ان کی لائمگوجب میں آپ کو بتا تو جو بھی کربٹو کی یا بلوکچین کی ہے تو نگر نہیں ہی بات کساتے ان کے پاس نونلیج لے لیے لیے لگے تو میرے کچھ نہیں وہ کیا گیا جب آپ کو دوسیقے наконец جو کی نونلہ کے لیے لیکن محل کیا رہے میں کسیوری موٹنگ لے لیے لیے لیکن میں تمہاری موٹنگی تو 30 minutes or 40 minutes we don't come to our product our company or services یہاں اگیا یہا ہے یہا ہے once the ice is broke then اچھا ٹھیک ہے یہ ہماری services this is what we could offer second thing جب یہ relation ہوتا ہے sales میں دی important parts is upselling and cross selling یہ آپ لوگ رہ سنا رہے گا upselling and cross selling once should always be a customer for you آپ کے اور بھی services ایسے ہو سکتے جو آپ اس کو upsell کر سکتے ہو cross sell کر سکتے ہو so this only will happen once you build a rapport with them today in whatever businesses that i am running more than 80% are my old customers hardly 20% are new جو یہاں سے میں کو آجاتے یا word of mouth سے ایٹی پرسنٹ میں انہی کو ہی upsell اور cross sell کر رہا ہوں so this you have to make an habit so yeah let's take questions would they to add کچھ پلا ایسا لگتا ہے اسی دوی لوگ بیٹھے 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 وہی سیم لوگ question کر رہے ہیں ہے کوئی question ہے نہیں ہے نہیں ہے تو میرے پس کچھ arez سیلس پلاننگ، سیلس سٹریجی اور سیلس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی یہاں پر ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع کہ ایک سیلس پروفیشنل میں کن خاصیت کا ہونا ضروری ہے جس میں اس کا سکل، پرڈٹ کا نالیج اور سیلس کی سٹریجی یہ تین کمپورنٹ کا ہونا ایک سیلس پروفیشنل میں ضروری ہے یہ چیزوں کو ہم نے دیکھا اور سیکھا اب اجازت دیجئے انشاءاللہ ہمارے ملاقات اگلے سیشن میں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی